ناظرین یہ جو واقعہ حادثہ ہوا سانہ ہوا بینز فیکٹری والا اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس بیلڈنگ میں جو پیکجز یہ جو دودھ کے خالی ڈبے جو پیکجز کمپنی ہے ملٹی نیشنل جو یہ ڈبے تیار کرتی ہے دودھ کے لیے اور جوسز وغیرہ کے لیے اس نے بھی اسی بینز فیکٹری میں جگہ کرائے پہ لے رکھی ہے اور یہاں پہ ہمیں جا بجا جو ان کے ورکرز پیکجز کی یونی فارم میں بھی نظر آئے ہیں اور جو ہے یہاں بینز فیکٹری کا جوسز بھی تیار ہوتا ہے تو ایسی جگہ پہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اور اس میں ہم نے جو دیکھا ہے کہ ہر چیز کو چھپانے کی کوشش کی جاری ہے اور ایون کے جو اس میں تھی زخمی جو لے کے جا رہے تھے وان وان ٹو ٹو والے ان سے ان کی جو زخمی تھے وہ بھی چھین لیے فیکٹری والوں نے اور انہیں ہاسپیٹل نہیں لے جانے دیا گیا اور نامعلوم جگہ پر لے گئے اپنے ایک مینیجر اور ایک دوسرے زخمی کو مینیجر بھی زخمی تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین اس وقت ہم یہ علامہ ایک بالٹاؤن بینز فیکٹری میں کھڑے ہیں بوائلر پھٹنے کا جو حادثہ وہ وقوع پذیر ہوا ہے جس میں کچھ جانے بھی گئی ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں رسکیو کے لیے لے جایا گیا ہے تو ہمارے ساتھ آئیے ہم یہاں اینی شاہدین سے بات کرتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا ہے جی اسلام علیکم بہت شکریہ جی یہ لامہ ایک والٹاؤن مہران بلوگ ہے اور ملتان روڑ کے اوپر واقعی ہے فیکٹری ہے کافی پرانی فیکٹری ہے اسی طرح ہی ایک فیکٹری میں پہلے بھی واقع ہو چکا ہے سامنے ایک کوئی پلاسٹک کی فیکٹری تھی وہاں پہ بھی بوائلر پڑھنے سے کافی جانی اور مالی نقصان ہوا ہے آپ یہاں کا بتائیں جو یہاں واقعہ ہوا ہے صبح اس میں جو کس طرح یہاں پہ صبح جناب اتنا زوردار دماغہ ہوا ہے کہ جناب میں اندر سویا ہوا تھا یہ مہران بلوگ سامنے میرا گھار ہے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بم دماغہ پھٹ گیا یہاں پہ اور پتہ نہیں کیا ہو گیا اور گھرکی کھڑکیاں شیشے ایسے ہیلے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور یہاں پہ صبح جو دیکھنے میں آیا یہاں پہ کیا پوزیشن ہوئی یہاں پہ صبح ایک بندہ ان کی چھت سے چھت کے اوپر کچھ کام کر رہا تھا نہ جانے کیا کر رہا تھا اور اس نے ایک ٹرولی انٹو والے ٹرک گزرا تھا اس نے اس کا سہارہ لینے کی کوشش کی بچارے نے تاکہ میں اس کے اوپر چھلانگ ماروں گا تو میں بچ جاؤں گا لیکن وہ ٹرولی تو وہ تو موف کاری تھی وہ بچارے کو ٹچ ہوئی ہے وہ بچارہ جان سے چلا گیا اور کافی اندر زخمی بھی لوگوں میں ظاہرے فیکٹری ہے اتنی بڑی یہاں پہ کام شام ہو رہا ہے جب وہ چکرے تو ایک اینی شاہد ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا جی ادھر یہ ہوا تھا کہ صبح تقریباً ساڑھے ساتھ کے دوران ادھر یہ واقع ہوا ہے بولر پھٹا ہے وہ ایک آدمی زخمی ہو گیا تھا اور دوسرا دوار کی نیچے فلانگ لگا گئی جب اس نے فلانگ لگائی تو duasпер ؟ ایک اچھا اس طرح فوت ہو ہے وہ اوپر سے اس نے چلانگ لگا جی ایک نے اچھلانگ لگائی تو وہ جیسے چلانگ لگائی اس کے ڈجیٹت ہوگئے جی زخمی بھی ہے ایک اندر سے کا ne سارا جسم جل گیا تھا اور اندر سے اس سازہی بان ون ٹوٹو والے لے کر آئے تھے اچھے ون ون ٹوٹو والے اندر سے لے چھڑے سیکیورٹی کے لوگ موجود ہیں جو انویسٹی گیٹ کرنے کے لیے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں ہم نے اس کو انویسٹی گیٹ کرنا ہے کہ کوئی بندہ یہاں پہ پارشل ڈیسیبیلیٹی یا خدا نہ خواہد کوئی کیویلیٹی تو نہیں ہوئی کیویلیٹی کی اطلاع تو موجود ہے ایک بندے کے جس نے اوپر سے چلانگ لگائی ہے اور وہ کجویلیٹی ہوئی ہے لیکن یہ جو ہونرز ہیں وہ اسے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس کو یہ دیکھیں گے نا ہمیں اس کو انویسٹی گیٹ کریں گے اگر وہ واقعی بندہ پایا جاتا ہے تو پھر جو سوشل سکیورٹی کے بینفیٹس ہوں گے ورکر کو اور اس کی بیوہ کو انشاءاللہ ہم ان کو دیں گے اور ایک آدمی جو شدید زخمی ہوا یہاں پہ جو لوگوں کا بتانا ہے کہ ایٹی پرسنٹ اس کی باڈی جو ہے وہ جل گئی تھی وہ خود بھاگا ہوا بایا باہر پھر اسے رسکیو والے لے کے گئے ہیں یہاں سے ظاہر ہے ہسپیٹل لے کے گئے ہیں تو یہ چیز تو آپ کے سامنے تو آپ اسے بھی کریں گے ہماری سوشل سکیورٹی کے آرڈیننس کے مطابق اگر کوئی بندہ جو تین مہینے سے زیادہ یا دو سو ستر دن سے زیادہ اگر اس کی کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو ہم اس کو جو ہے اس کی سیلڈی کا جو ٹوٹل ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی بیوہ اس کی لوہاہکین کو جو پینشن دیتے ہیں اس بندے کو پینشن دیتے ہیں اور ورکر پلاس اس کی فیملی کو لائف ٹائم جو میڈیکل کوری جو ہم دیتے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ ہم ان کو دیں بہت شکریہ ناظرین یہ ہم یہاں پہ بینس فیکٹری کے سامنے موجود ہیں جہاں صبح ایک افسوسناک واقعہ پیش آئے جس میں ایک کیجویلٹی سامنے آئی جس نے چھلانگ لگائی مزدور نے اور وہ زخمی ہونے کے بعد جانبر نہ ہو سکا اور ایک زخمی بھی دیکھا گیا جس کا جسم بتایا جاتا ہے کہ ایٹی پرسنٹ برن ہو چکا تھا اور اسے پھر رسکیو والے جو تھے انہوں نے اسپتال پہنچایا تو یہ بلکل آپ اگر ساری ایک دفعہ دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ لوکیشن ایسی ہے کہ بلکل شہری آبادی کے اندر ہے جو مطلب خدا کا کرنا یہ ہوا ہے کہ زیادہ نقصان جو ارد گرد نہیں ہوا لیکن نقصان ہو بھی سکتا تھا شہری آبادی میں ہونے کی وجہ سے تو ایسی جگہوں کو ہماری تجویز یہ ہے کہ ایسی جو فیکٹری ہیں جہاں پہ بوائلر وغیرہ کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں شہری آبادی میں نہیں ہونا چاہیے اور انہیں باہر نکالنا موسیقی